موسیقی تو ہلو دوستو رام رام گوڈ مارننگ سبھی کو کیسے ہو آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے تو میرے ایک اور نیو ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے تو ابھی میں اٹھ چکی ہوں ابھی بجرے صبح کے اچھے آپ دیکھ ہی سکتے ہیں پورا اجالہ ہو چکا ہے اس کے بعد میں جا کر دودھ لے کے آئی اور آگے کیچن میں ابھی میں کروں گی دودھ کو گرم دودھ کو گرم رکھ دوں گی اور ساتھ میں اور کچھ کام وہ بھی نپٹا لوں گی تو میں نے دودھ گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تب تک میں نے جو رات کو برطن دوئے تھے ان کو یہاں سے ہٹا لیے کیونکہ برطن پڑے یہاں رہیں گے تو پھر کام کیسے ہوگا تو پہلے یہاں سے ان برطنوں کو سب کو کپڑے سے ساب کر کے ہٹا لیا میں نے اس کے بعد ایک طرف چائے رکھ دی تھی تو وہ چائے بھی بن گئی میں نے چائے پھلی اس کے بعد میں آگئی پھر سے کیچن میں اور میں بنا رہی ہوں آج جو گوہار پھلی کی سبجی تو میرے گوہار پھلی کو کاٹنے لگ گئی اور اس کے بعد سبجی کو فرائی کر لیا تو میں نے سبجی بننے کے لیے رکھ دی تب تک میں نے سوچا میں آٹا گون لیتی ہوں اور بچوں کے لیے تو کچھ اور ہی بنانا پڑے گا کیونکہ آج کل کے بچوں کو یہ سبجی کھاتے نہیں ان کو کھانا یہ سبجی کھلانا بھی بہت مسکل ہوتا ہے کیونکہ آج کل کے بچوں کو یہ سبجی پسند ہی نہیں آتی تو میں نے سبجی بننے کے لیے رکھ دی تب تک میں نے سوچا میں آٹا گون لیتی ہوں کیونکہ یہ سب کام کر کے پھر میرے بچوں کو سکول چھوڑنے بھی جانا پڑتا ہے تو آپ لوگ ایسے ہی سپورٹ کرتا رہیے کیونکہ آپ سپورٹ کریں گے تب ہی ہم آگے بڑھ پائیں گے تو اسی طرح پیار دیتا رہی ہے آپ میں اس بہن بہن کو اور اچھا لگے ویڈیو تو ایک پیارا سا لائک سمیں لائک کمنٹ اور چینل کو سکسپرائب کر دے اس کے بعد میں نے آٹا گون لیا سبجی بن گئے آٹا گون کے رکھ دیا پھر آگئی بار آنگن کی صفائی کی جڑو لگیا اس کے بعد دیکھا کہ پیڑ پودوں میں پانی ڈالنا ہے تو پانی ڈالا اور چھڑیوں کا بھی پانی ڈالنا تھا اور اس کے بعد بچوں کے لیے ناستہ بنانے لگ گئی میں ناستہ میں بنا رہی ہوں کھچڑی جس میں میں نے ایک کٹوری موگر کی دال لی اور دو کٹوری چاول لوں گی تو وہ بنا دوں گی کیونکہ رات کو میں نے دال چاول بنایا تھے تو تھوڑی دال اڑت کے دال بچے ہوئی ہے تو اس کے ساتھ بچے ناستہ کر لیں گے کیونکہ آج کل کے بچوں کو یہ سب کھانا ہی پسند ہے تو میں نے ایک مرچ لیا دو پیاج لیا اس کو کٹنگ کیا اور پھر ان کو فرائی کیا اور پھر اس میں ان سب کو اس میں ڈال دیا اور اس کے بعد تھوڑا پانی ڈال دیا نمک ڈال دیا اور پھر اس کو رکھ دوں گی شیٹی دینے کے لیے تب تک ان کا سیٹی آئے گا تب تک میں بچوں کو اسکول کے لیے رڈی کر دوں گی اور رڈی کرنے کے بعد تب تک یہ بن جائے گا تو بچے ناستہ کر کے بھی چلے جائیں گے اور اس کے بعد میں بچے ناستہ وستہ کر کے سب چلے گئے اپنے اپنے اور میں نے دوئے اپنے کپڑے آج کپڑے دوتے دوتے تو میرے بچوں کا اسکول کا بھی ٹائم ہو گیا تھا آج کیونکہ میں لیٹ ہو گئی اور صبح صبح تو بادل تھے آج اتنی گرمی نہیں تھی پر بعد میں بہت گرمی ہو گئی اور اس کے بعد سوچا کہ دو پیر کا تھوڑا ویڈیو سوٹ کرلوں پر قسمت ہی ساتھ نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا جب بھی میں کچھ کرنے کو سوچتی ہوں تو کچھ نو کچھ آپ پتائی جاتی ہے اور آج یہ دیکھو میرے فون کا اسٹینڈ ہی ٹوٹ گیا اسی سے میں ویڈیو سوٹ کرتی اور یہ بھی ٹوٹ گیا اس کے بعد میں آگئی کچن میں دوپر کو تو میں گھر پر ہی اٹلی بناتی ہوں تو اس کے لیے میں نے چاول بھنگو ہے تو میں نے آپ کو بنانا تو دس کٹوری چاول لے لے اس میں دو کٹوری اڑت کی دال ڈال دے اور تین چار گھنٹوں کے لیے بھگو کے رکھ دے تو وہ بھگ جائے گے تو آپ اس کو تین چار گھنٹوں کے بعد مکسی میں گھر پر ہی پیس لے اور رات بھر رکھ دے تو وہ صبح اس کا اٹلی بنا سکتے ہیں تو میں تو ہمیسہ گھر پر ہی بناتی ہوں تو یہ دیکھیں میرے چاول بھنگ چکے ہیں سام کے چھے بج رہے ہیں تو ابھی میں ان کو مکسی میں ڈال کے پیس لوں گی پہلے میں دوں گی برطن اور میرے پاس اسٹینڈ نہیں تھا تو یہ میں نے تھوڑا خودی ویڈیو سوٹ کر لیا کیونکہ اسٹینڈ کے بنا تو کچھ ہوتا نہیں اور بچے چلے گئے تو نیچے کھیل لیں تو اس کے بعد میں نے مکسی میں ڈال کے چاول کو پیس لیا اور یہ میرا گول بن کے ہو گیا ہے رڈی اس سے آپ اٹلی اور ڈوسہ دونوں بنا سکتے ہیں تو اس کو میں نمک ڈال کے رات بھر رکھ دوں گی اور صبح بناوں گی میں اس کی اٹلی تو آپ بھی بنا سکتے ہیں تو یہ تھا میرا آج کا روٹین اور ابھی میں کپڑے فولڈ کروں گی تو کیسا لگا اچھا لگا ہو تو لائک کریں شیئر کریں سکسپرائب کریں رام رام سب